اسلام علیکم گپ شاپ ان گزیبو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے ساتھ شامل ہے ایک بار پھر خبرزار کی ہستی مسکراتی ٹیم آج جن موضوعات پر ہم مختصر سی گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان میں سر فیرس تو ہیں شرجیل میمن صاحب سارے گلہ دے ساریاں کر لیں گے شرجیل میمن صاحب بھی اے تھے دسو کے ایسی ائر قدر آن ائر کب جا رہے ہیں اور سر لوگ روک کے پوچھے دیں گے یار تسی کسی دہا کچھ دینہ تسی چینل تے آنی رہے اور لوگ کہہ دیں بلکل مہدہ نہیں آرہے بلکہ پمپتے سانو کہنے دو دو جھگتا ہی سڑا ہو سانو آئی وے تسی پٹرول پمپتے کام کرنا شروع کرتا ہے گڑھیاں جڑھیاں اسی پاتھنیاں تک رہی ہیں پٹرول پو آئی دا میری گل پوری نہیں ہوئی حضور میں پہ تنوے پتھنا چندہ سی میں اس حوالے سے ایک سے زائد مرتبہ ایکسپلینیشن دے چکا ہوں کہ جو الیکشن یکا یک آن دھمکا یہ میری توقع سے ہٹ کے تھا اور اس طرح کے ریزلٹس تو میں بالکل ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے میں نے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی الیکشن نہیں کروائے گی اگر ریزلٹس اس کی مرضی کے آتے نظر نہ آئے تو تو چونکہ نظر آنے شروع ہو گئے اس نے الیکشن کروا دیا ہم انہی وجوہات کی بنا پر کچھ سلو ہو گئے کیونکہ الیکشن بزاتے خود ایک پورا پروسس ہے ایک پورا معاملہ ہم نے اسی دوران اپنا پانچواں چینل جو ہم نے انڈ پہ کرنا تھا وہ سب سے پہلے لانچ کر دیا جس کا نام ڈگڈگی ہے آج جس کے پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی ہزار کے قریب ہماری سبسکرپشنز ابھی سے مدھا ابھی ہمیں دو مہینے مکمل نہیں ہوئے کیا ہوں جی بغیر بریک کا تو سائکل ہوندہ سی دکل پینٹ ہارن نے سیندھا آیا کہ مڈا آٹ جا مڈا ہے مجھے مجھے لگتا ہے آہ سب سائکل تھا کیڑا ہارن ہوندہ ہے ہارن موچ ہوندہ ہے جو میں آنے پاڑ پندہ وڈی پجاروں بھی چلا گیا غلط بات ہے غلط بات ہے موچ نہیں ہوندہ اس کے اوپر ایک پام پام لگا ہوتا ہے ایر دی گل ہو رہی سی ایر دیا بچے ہیں کچھ جہاز نہیں کہا کہ ایر لائنز کتوں ہو رہی ہے انجو ہاں صاحب وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل آپ کا کب لانچ ہو رہا ہے حضور اسی مہینے سنیے مہینے سنیے مہینے سنو مہینے دیکھیں مڈیا نہیں جا رہا تھا انہوں تائم چاہیدہ ہے ایتھوں ایتھوں اسی مہینے ہم انشاءاللہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن لانچ کر دیں مبارک ہوئے جیدہ جیدہ ادھار دے نا انہوں کہہ دے ہو نہیں کیوں اس کا ادھار کے ساتھ کیا تعلق ہے لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ ہم بس انشاءاللہ آنے والے ہیں پھر تو کیا تمہیں سیلری نہیں مل رہی ہے نہیں نہیں صرف میں یہ اونیر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے ہنی نے آغا صاحب نے بھی اگر پیسے لے رکھیں اور اس بنا پر نہیں دے رہے کہ ابھی ہمارے چینل لانچ ہوگا تو پھر یہ غلط ہے انہیں کچھ نہ کرنے کی بھی سیلری دی جا رہی ہے واہ واہ سر ساڑا ہے کہ چھوٹا جا اللہ سی تو اسی وہ بھی اوپن کرتا ہے ایٹھے شو تو بات تھی رکارت یہ بہنا وجڑی ہے دیکھو نا خوشحالی نظر آ رہی ہے میں مو توک ہے میرے مو تو میلا لگتا ہے میں نہیں ہے انہی گرمی جکڑا ہے ہو جا کوٹ پاندھا سرسی سنسبل آدمی ٹھنڈ لگتا ہے تو سیولائز گھنڈا ہے بات یہ ہے تمہیں خود نہیں احساس ہو رہا کہ ہم اس پر سٹوڈیو میں بیٹھے ہوں ہیں سٹوڈیو میں ٹھنڈ ہوتی ہے سر توسی تھلے ہوں چاہے گھٹ پائی نہیں ہمارا اور ماملہ اچھا شہد سے یاد ہے شہد شرجیل ویمن کے کمرے سے وہ جو شہد اور زیتون ودیگر مکویات برامد ہوئی تھی وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد نیگٹیو ریپورٹ آگی ہے کہ جناب ان میں کوئی نشاور چیز شامل نہیں سر آپ سندھ حکومت کی زیرے نگرانی کیا ایکسپیکٹ کریں گے انہوں نے ٹیسٹ کروایا ایک اپنی طرف سے اور ایک پرائیوٹ لیبارٹری سے لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کروانا تھا تو وفاق سے کرواتے ہیں آپ تو پتہ تو چلتا نہیں تو کیا کوئی سامپلز وفاقی حکومت نہیں اپنے ساتھ لے کے گئی نہیں سر نہیں سب کچھ سندھ حکومت کی نگرانی ہوا اور سر کیا پتہ کہ خون شریل میمن کا ہی لیا گیا ہو سکتا کسی اور کا لیا گیا ہو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اگر انہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی نگرانی میں رکھیں آج ان کا ڈوپ ٹیسٹ کروا دیں یہ تو ایک مہینہ اس کے اثرات رہتے ہیں یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے لکشمی چوک جے کتنے نشائی پھیر دینے ہیں انہوں پڑھو اسے پڑھو کہ دہشت گھر دنوں پڑھو کہ جی تو نقصان رہے پڑھے صاحب یہ ہے وہ بے وکوفی کی باتیں جو آپ نے کبھی ترک نہیں کرنی اب وہ جو نشائی پھیرتے ہیں کیا انہوں نے سرکار کا چھے عرب روپیہ دینا ہے کیا وہ سرکار کے قیدی ہیں جو ہسپتال میں یاشی کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ آئی ہے خانے والد ہے خربوزہ یا خربوزہ ایسا ہوتا ہے پاگل تو نہیں ہے تو سڑا ہوا خربوزہ انتہائی بے تکی چیز ہے میں نے نہیں دیکھا آئی تک سڑا ہوا خربوزہ بھی ایسا نہیں ہوتا سڑا ہوا بینگن ہوتا ہے آپ اپنی جگت واپس کر کے بینگن ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا جی بلاول نے خود ایک تاریخی فکرہ فرماتے ہیں کہ شرجیل میمن کی جو انگنت قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے ان کی سزا دی جاری ہے ایسے قربانی تو ان کی ہے یہ ساہے پیسے انہوں نے نہیں کھائے یہ تو ہے ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قربانیاں ان کی ہیں جس جس نے پیسہ بنایا ہے اس نے قربانی تو دیئے کیونکہ 50 60 70% وہ اس پیسے کو قربان کرتا رہا ہے ایک جگہ ہے کراچی میں اسے قربان گا کہتے ہیں وہاں لے جایا جاتا ہے اس کو حصے بخرے کیے جاتے ہیں اور شاید اسی کی پھر سزا بھی مل رہی ہے اور یہ سزا نہ کوئی عدالت دے رہی ہے نہ حکومت دے رہی ہے یہ سزا اسی طرف سے آ رہی ہے جس طرف سے اکامے اور پنامے کی آئی تھی باقی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس واردات کے بارے میں یہ جو شرجیل میمن نے کی ہے دیکھیں جی اس میں تو یہ یہ صاف آیاں ہے کہ اس میں بہت بڑے درجے کی اندرونی جو ہے وہ رد و بدل اور گڑ بڑ ہے بلکہ یہ ساری گڑ بڑ گھوٹالہ ہے اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ کر لو جو کرنا اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے اسی فورم پہ ایک بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریاست کا احترام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا جھنڈا لگا لیں چودہ اگست کو اور سلامیاں پیش کریں پرچم کو اپنے دل سے اگر ریاست کا احترام کرنا ہے تو اس کے قوانین کو مانے اور یہ قانون ہے law of the land ہے کہ شراب نہیں چل سکتے بھی آپ نے پینی ہے نا چار دیواری میں اپنے پرسنل معاملات میں وہ کریں لیکن پکڑے نہ جائیں کر رضائی لے لو کیسی پسماندگی ہے میں نے اس بابے دی ہوں دی پر رضائی لے لو رضائی چھوڑ کے انسان چلغوزہ ملتا ہے ملپلی کھا لیتا ہے کبھی شراب پی جاتی رضائی میں کبھی شراب پی جاتی ہے رضائی میں بڑھ کے بابے سوالاللہ کیا اچھی اردو تھے سر وہ کون جاہل لوگ ہوں گے جو شہد کو شراب کی بوتل میں ڈالیں گے نہیں جی میں تو وہ تصویریں دیکھی ہیں کمال ہے وہ کنٹینر ہے وہ بوتلز بھی ڈیفرنٹ ہیں اچھا جی زرداری صاحب بھی خوب سیخ پا ہوئے ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا شروع کر دیا ہے سر اصل میں چھاپا تو زرداری صاحب پر پڑھا نا ان کا فرنٹ من پکڑا گیا تو ان کو درد تو ہوگی زرداری صاحب کی دردیں ایک ایک کر کے اٹھیں گی لیکن ابھی ذرا ٹائم لگے گا ابھی تو فرنٹ من کی طرف ہے نا یہ برائے راست ٹارگٹ زرداری صاحب نے ہونا ہے کیوں اتنا زیادہ بیگج ہے کہ آپ کہاں تک بچیں گے ویسے بھی جو قاضی اور قضاء کا جو منصب ہے یار گناہ ہو کرو لیے میری سمجھ چاہوں یار ان کی سمجھ میں آری چیف جسٹس وہ کہنے کی جی چیف جسٹس یہ دیکھنے اللہ پلا کرے تھا اچھے یہ تو زیادہ مشکل ہے انگلیزی چیف جسٹس مسئلہ سوئے ہیں بچ میں فریم آف ریفرنس دیکھیں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ کہ جو فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے نا وہ نہ کہیں لاؤڈ سپیکر ان کے فریم آف ریفرنس میں ہے لیکن جب آپ اسے آلہ مکبر و سوت کہیں گے اللہ فرنٹ کے ساتھ اللہ فرنٹ کے ساتھ جیل میں رہے کہ وہ میڈیسن نہیں نا پی سکتے تھے میڈیسن اگر تو چمچ کے ساتھ پینی ہوتی تو پی لیتے اگر گلاس کے ساتھ پینی ہے تو جیل میں واقعی نہیں اول تو جیل میں بھی جیلیں بھی ان کی اپنی ہیں جیل میں کون سا نشاہ نہیں ملتا ہے نہیں ایک چیز ہے جیل میں چند دیگر امور نہیں کیے جا سکتا ہاں جی وہ بہت مشکل ہے بوتل تو بندہ چھپا کے لے آتا ہے اب مردہ چھپا کے لیتے ہیں اللہ کے لیتے ہیں مردہ بوتلوں کا کریٹ تو پورا نہیں نا لے جائے جا سکتا ہے ایسر اللہ ماف کرے تو سیدھے گیا نہیں نا اللہ نہ کرے تو نہیں بندہ کچھ بھی لے جا ساگتا سیدھے پوکچ چکے ہیں سر میں کہاں جیل بنے نے میرے آتے مور لاتی اندر نا کتنے ملنا ہے میں اتھے آتے تو بیٹھا ہے اوئے وہ منوں کہتا ہے تو اسے جائے نہیں ساکتا بارد تو پھر نکلے کیسے؟ یہ پچھرا پھر موری تھاڑیوں نکلے ہیں اچھے چھوڑے یار ڈیڑھ سو ارب ڈالر کے اساسے جہاں سی بیٹھے بیٹھے مالک نہیں بن گئے بن گئے لیکن لگ نہیں رہے انہ سارے پیسے یہ تو اڈے پہنسی روپے یہ ہوتا ہے جی عبدالوان صاحب گورنر سٹیٹ بینک نے ریپورٹ جمع کر رہی سپریم کورٹ میں اور اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ صرف یو اے کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ سے ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زائد کے ہیں اور اس میں سے زیادہ رقم جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے یہاں سے گئی اور اب چیف صاحب نے کہا ہے کہ مجھے طریقہ کار بتایا جائے کہ یہ رقم واپس کیسے آ سکتی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر ملکیت تو ہے نہیں یا تو فورگو کر لو تمہارے ہاتھ تو پھر بھی کچھ نہیں آنا چلو بیٹھ کر کوئی مکمکہ کر لو کوئی ملک کے کام آجاؤ اور ان میں سے جو ملک و قوم کے کام آنے کے لیے تیار نہیں اس کو جوتے مار کے انہوں نے منوا لینا ہے یہ بھی درست ہے ہم نے صدارتی الیکشن کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی جی آج صدارتی الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ میرا خیال ہے جس ٹائم پہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کوئی چند گھنٹوں کے بعد یہ پولنگ ہوگی صدر سامنے آجے گا جی انتہائی افسوس اور شرم کی بات یہ ہے مولانا فضل و رمان کے علاوہ پی ایم ایل این کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں اچھا سر جڑا پی ٹی آئی نے بھی کھڑا کیتا نا بندہ وہ بھی رکشہ یونین دا صدر لگتا ڈاکٹر علوی کمال کر رہے ہیں یار اچھی خاصی پرسنیلٹی اس بندے کی اچھا سر یہاں تو دسو پھر کھڑا صدر بنے گا سویرے بھئی آریف علوی صاحب اور کون بنے گا میرا خیال ہے یہ ultimately یہ ہی کریں گے فیس سیونگ دے کے کیونکہ ہم اکٹھے نہیں تھے ہم آپس میں لڑ پڑے ہم اتزاز کو سپورٹ کرتے رہے یہ فضل و رمان کو سپورٹ کرتے رہے آریف علوی جیت گیا ہو سکتا ہے بالکل ہی اس کے اولٹ ہو جائے اور یہ سب مل کر بھی مولانا فضل و رمان کو ووٹ دے لیں میرا نہیں خیال یہ پھر بھی جیت پائیں گے شہباز صاحب کہاں گھوم ہے آج کار شہباز صاحب ایک ہوتا ہے بیک فٹ پہ چلے جانا ایک ہوتا ہے سائٹ سکرین کے پیچھے جلے جانا ہے وکٹیں چھوڑ کر بہت پیچھے سائٹ سکرین کے پیچھے اس کے اولے سے دیکھنا کہ خطرہ تو نہیں ہے شہباز شریف کی اس وقت حالت یہ ہے دیکھیں جی یہ پاور پلے کے آدمی ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے اپوزیشن بلکہ میرے خیال میں تو سیاست بھی ان کا کام نہیں تھا ان کا بزنس کام تھا بزنس کرتے جائز جیسے رتن ٹاٹا کی دنیا میں عزت ہے ایسے شہباز صاحب کی عزت ہوتی نواز شریف کی ہوتی اب آپ جیل میں بیٹھے ہیں یہ رتن ٹاٹا صاحب کون تھے بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے انڈیا کا جو میاں صاحب کے والد صاحب تھے میاں شریف مرہوم وہ جمشید پور میں انیس سو چھتیس میں ان کی فیل مل میں کام کرتے تھے بھئی ہمارے اوکارا میں برلا فیکٹری آج بھی موجود ہیں برلاز کی مطلب یہ بڑے کارامت لوگ ہیں انہوں نے انڈین ایکانومی بڑا رول پلے کیا حضور جب انڈین وزیراعظم کو امریکی صدر تنگ کرتا ہے تو وہ رتن ٹاٹا کو کہتے ہیں کہ نیو یورک سٹاک ایکسچینج کے صدر کو فون کریں جی وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہا یا ہمارا وہ کام نہیں کر رہا تو ان کے کام ہوتے ہیں جو لوگ کبھی تو وقت آئے گا نا ہم اپنے شرجیل میمن سے کہیں گے میمن صاحب ذرا امریکیوں کو فون کریں کبھی تو ہم کہیں گے نواز شریف سے کہ نواز شریف صاحب آپ کے جو ڈالرز وہاں پڑے ہیں مہربانی کریں اس میں کوئی رول پلے کریں شباز شریف صاحب کو رول پلے کریں بلکہ ان سب سے زیادہ پتہ کون کرے گا اس آگڈار آگڈار صاحب نے سنیا ہے اسے آسپیٹرچ ملازم ہوگئے آگا صاحب آرٹسٹوں کو بھی سیاست میں آنا چاہیے یہ صرف ہمارے ملک میں ہے اپنے ہمسائیہ ملک میں جا کے دیکھیں بہت سے آرٹسٹ سیاست میں پیسے ہمارا ایک آرٹسٹ بار بار ناکام ہوتا ہے نروال سے عبرارو لک عبرارو لک عبرارو لک کو کامیاب ہونا چاہیے تھا لیکن افسوسناک بات یہ کہ عبرارو لک کے مقابلے میں بھی ہمارا دوست ہے ایسا نکبال ہاں جی ایسا نکبال لیکن سار اس کی خوش فہم بھی دیکھیں پچاس ہزار ووٹ سے ہارے ہیں پیر کرنا میری ری کاؤنٹنگ کراؤ اگلے الیکشنوں میں آپ اپنے کاغذہ جمع کروائیں ہو سکتا کوئی چانس بن جائے نہیں کوئی ایسی بات نہیں میں کروا بھی دوں گا آپ بلدیتی میں کروائیں آپ ملتان کے میئر لگیں گے میں آپ کو بتا دوں اور تاریخ میں اس سے زیادہ موٹا میئر آج تک نہیں لگا اس سے زیادہ قرامت لیکن ایدیج حلکہ یہ پاوز کیوں پایا سی کون سا پاوز ملتان میں اس سے زیادہ اگل پڑھنے اس کو کہتے ہیں پنکچویشن بھئی کومہ بھی آ جاتا ہے سانس پھول جاتی ہے ملتان سب تو تگڑھ پلوانا دا او دا لیلہ ہے ہجے ہندہ سانہ دائی سردائی پہ ہونڈا رہے دا اچھے وزیری آدم نے نا ایم پی ایم 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 مالی بنا آتا ہے سارے درخت لا رہے ہیں شکر الحمدللہ لوگوں کا دھیان اس طرف پڑھا ہر سارے درخت لگانے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں نے بہت درخت لگا دی ہم مجھے لگانے کی ضرورت نہیں لیکن میں پھر لگاؤں گا مزید لگاؤں گا انشاءاللہ لیکن ہمیں بھی سب کو لگانے چاہیے کیوں نہیں ہماری ٹیم کو ایک ہزار درخت ضرور لگانے چاہیے میں نے پانچ سو لگائیں درخت صرف فروٹ کے سارت ٹائیس ہو تو تجھے ہفتے جو کھا جاندے ہو درخت درخت کھا جاتا ہوں پانچ سو لاتے تھا کڑا آسان کی تھا آج کل کڑا فروٹ کھا رہے ہو آج کل گرمہ انگور مٹھے نہیں آپ مٹھے ٹھیک ہے لیکن مجھے مٹھے کے ساتھ اختلاف ہے وہ کیا سر وہ یہ کہ اس کے بعد جو آپ کے ہونٹوں کی بلکہ اس پورے پورشن کی کیفیت ہوتی ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس ایک مٹھا کسی نے غصے میں اور تنظن کا یہ مٹھا نہیں ہے انتہائی کوڑا ہے انتہائی کوڑا وہ جیسے تمہا نہیں ہوتا کوڑ تمہا لیکن وہ بڑی اکسیر چیز ہے سر یہ بھی بڑی اکسیر چیز ہے سر میں ہمیں مٹھے بڑے چوبنا جی آج ایک وریدہ مو مٹھے جی پاسکے